بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیومنگراز کے بارے میں ایک دوست نے پوچھا تھا کہ سکر اور سکس میں کیا فرق ہے نا یہ جو ہے نا یہ یہاں تک اگر اس کو کار دیا جائے گا تو یہ اوپر سے کراپ کار لی جائے گی تو وہ سکر ہوگا نا یہ نیچے والا آپ دوبارہ جو جڑ ہے وہ اس کو یہ والی جڑ اس کے اوپر ہلکا سا پلانٹ چاہیے اس کو آپ دوبارہ گروہ کر سکتے ہیں اگر یہ اتنا پلانٹ ہے اس کے اوپر تو آپ اس کو دوبارہ گروہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ سکر ہو جائے گا اور اس کو اگر آپ اوپر سے ویسے ہی کار لیں گے چارے کی طرح تو آپ اس کا مطلب ہے سکس کار رہے ہیں اور سکر بیچ میں چھوڑ رہے ہیں سکر آپ کو ملٹیپلائی کرنے کے کام آئیں گے اور دوبارہ ری گروہ ہو جائیں گے اور وہ دوبارہ ہی اسی سے آپ نیکس کراپ بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ چار کراپ آپ کو چار سے پانچ کراپ ایک بار لگا دے دیتا ہے اگر آپ کے کھیت میں یا جہاں آپ نے لگایا ہے اس میں وہاں ویڈ نہیں ہیں جڑی بوٹیاں نہیں ہیں تو یہ چار بار آپ اس کو لگا رہنے تھے تو آپ کو یہ کراپ دے دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ اس کے توڑ لیں گے تو اس کے نیچے جو باقی بجے گی وہ اس کی سٹک ہوگی یہ سٹک ہے اس کو آپ لیمنگا سٹک کہہ سکتے ہیں تو یہ اس میں سکر اور جو سٹک میں یہ میجر فرق ہے باقی جو ہے نا اس کو بھی اگایا جا سکتا ہے اس کو جو ہے نا آپ تھوڑا سا دو انچ دبا دیں اور اس کو ویسے بھی اور اس میں اگر اس کی روٹس آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ وہ روڈ آرمون سے لگا کے بھی اس کو آپ جو ہے نا پانی میں ڈپ کر کے آٹھ سے دس دن رکھ دیں یا آپ ڈیلی تازہ پانی ڈال دیں تو اس کی روٹس نیچے ڈیویلپ ہو جاتی ہیں اور اس کو آپ پلانڈ کو لگا سکتے ہیں یہ بہتر ہوتا ہے کہ ایک گملے میں ایک ہی پلانڈ لگائیں کیونکہ اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں گروہ کرنے کے تو اس میں یہ اس کی میٹیلٹی ریٹ بہت کم ہوتا ہے اور یہ ہر طرح کی انوائرمنٹ میں سروائیو کرتا ہے چا مونکہ